موسیقی امام شہید زلفکار علی بٹو کی 35 برسی کے سلسلے فرینک فورٹ میں ایک تقریب منقد ہوئی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی جرمنی کے کارکنان اور جرمنی میں مقیم پاکستانیوں نے بربور شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رانا سحیل آدم صدر پاکستان پیپلز پارٹی یوتھ ونگ نے کہا کہ ہم بلاول بٹو زرداری سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے نانا اور محترمہ بنظیر بٹو شہید اور پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کی باگ دور سنبھالیں گے پیپلز یوتھ اورگنائزز جرمنی کے صدر کی حیثیت سے تمام نوجوانوں کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں تمام نوجوانوں کو کہ اس کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہنا چاہیے اس تقریب کے میزبان حمید اللہ خان زاہد پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی جرمنی نے بہت پر جوش انداز میں ظلفکار علی بٹو شہید کو خراج تحسین پیش کیا لیکن ہم جمہوریت کے حوالے سے لوگوں کے حقوق کے حوالے سے ایک سوشلسٹ ڈیموکریسی جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جرمنی کے ورکرو نے احد کیا کہ ہم شہیدانے ملت کی کربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دیں گے اور ہم اس تحریک کو اپنے خون سے زندہ ہو جاوید رکھیں گے اے آر وائی نیوز کے لیے شبیر احمد فرینک فورٹ جرمنی مزیدہ ہم قبروں کو بھی بلٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد اے آر وائی نیوز کی افیشل ویب سائٹ پر حاصل کریں بریکنگ نیوز